اسلام علیکم میں ہوں اپسا کومل آج سربرا پی ٹی آئے امران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی جس سے اہم باتیں انہوں نے کی اور کافی حد تک ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کے اوپر بھی رد عمل دیا کہا کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے تو کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہماری ساری پارٹی انڈرگراؤنڈ تھی دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے بھی خبر ہے صحافی نئی مشرف بٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتوں میں پی ٹی آئی کو اسیمبلیوں سے استیفہ دینے کی تجویز دی تھی مگر پی ٹی آئی نے یہ کہتے ہوئے تجویز مسترد کر دی کہ پہلے اسیمبلیوں سے باہر آنے کی جو غلطی کی تھی اس کے بعد ہمارا جو حال ہوا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے پروگرام میں کہ موجودہ حالات میں ایک موثر احتجاجی تحریک اسیمبلیوں میں رہ کر پی ٹی آئی چلا سکتی ہے یا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ سڑکوں پر آ کر حکومت کی بات کریں تو عوام کو اعتماد بحال کرنے کے لیے کوششوں میں حکومت ہمیں مصروف نظر آتی ہے کل وزیراعظم کی طرف سے دو سو یونٹ تک کی بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا تھا مگر دوسری طرف ہم عوامی ردعمل کے حوالے سے جب دیکھنا ہو تو گیلپ کے عوامی سرویز جو وہ کرتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سرویے کے مطابق جو حالیہ سروی ہے عوام اتنے مطمئن نظر نہیں آ رہے جس کے مطابق 61 فیصد پاکستانیوں نے ملک کے معاشی حالات گزشتہ 6 ماہ کی نسبت بدترین قرار دیے اور 64 فیصد پاکستانیوں کی ماہانہ بچت میں خاطر خاکم ہی آئی ہے ایک پریشانی کا اظہار کیا گیا اس سرویے کے اندر تو کیا یہ جو عوام کی پریشانی ہے اس کو حکومت کس حد تک اس کا اثر لے رہی ہے اور اس کو نوٹ اور اکنالج کر رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سامباز سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے بلال عزر کیانی صاحب مسلم ڈیگنون کے رہنما ہے مزران عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ہماری خصوصی دعوت پر شریک ہوئے ہیں مزر عباس صاحب سینئر صاحبی اور تجزیہ کار آپ دینوں کا بہت بہت شکریہ کیانی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی جو خان صاحب نے گفتگو کیا وہ کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو اس کو ادر وائز ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس اس وقت کیا دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے صاحب بتائیں کیو فائمنگ می آن دے شو مجھے جی I don't feel the need to constantly respond to خان صاحب's questions خان صاحب کا یہ ایک شوق ہے روزانہ کوئی شوری چھوڑ دینا تو یہ سوال ان سے کہیں دوہزار اٹھارہ کے متعلق بہت اچھا ہے اس کا جواب دیں اس کے متعلق آج تک بڑی ہمیں لوگ ان کے بتاتے ہیں جی عمران خان صاحب ساڑھے تین سات میں بہت سیکھا ہے بڑی غلطیوں سے سیکھیں تو دیکھتے ہیں اطراف کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے متعلق کے نہیں باقی خان صاحب کے سوالات for me is not the real issue real issue ہوئی ہیں جو governance challenges آج ہم face کر رہے ہیں جو مشکل حالات ہیں اور جس میں حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے جس کے اوپر ایک گفتگوپی ہوتی ہے آپ بھی سوالات پوچھتے ہیں that's the real discussion i have no interest in what خان صاحب is asking and whether what his claims are and it is rich coming from عمران خان صاحب وہ شخص جس نے بساکیوں پہ ہی وزیراعظم بننے سے پہلے بھی opposition کی ان کے لیے دھرنے بھی کیے گئے ان کے لیے کرسیاں بھی لگائی گئیں اس کے بعد ان کو بساکیاں دے کے حکومت بھی بنائی گئی حکومت ان کے لیے چلوائی بھی گئی پھر تسلیم بھی تو کر لیا جاتے جاتے کہ غلطیاں ہوئی ہم سے ان سے ہم نے قانون سازیاں کروائی اور یہ تمام کیلئے دیکھیں نہیں حفظ صاحبہ میں آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کرنے کی بھی ذرا عالم دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ جاتے جاتے ہم نے بالکل غلطی کی اور پھر جاتے جاتے کہتے ہیں مجھے باجوہ صاحب نے میری حکومت گھرائی مگر پھر انہی باجوہ صاحب کے ساتھ چھ مہینے بعد بیٹھے ہوئے تھے آرے فلوی صاحب کی بروکرڈ میٹنگ میں اور انہی باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر خیبر پختون فوا اور پنجاب کی اسمیلیاں بھی تعلیل کر دیں چلے اب میں آن صاحب کی طرف جاتی آن صاحب آپ کے دور میں پھر بلال صاحب کہتے ہیں کہ کس کی حکومت تھی اگر آج اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے چاہیے تھے تین نمبر والی حکومت وہ تیس دے کے تیتیس کروایا گیا سو ان کا اتنا بڑا روح خان صاحب رائٹلی سیڈ دیکھ آپ پھر بتائیں کہ اس وقت جو انٹیریڈ منسٹر ہے پاکستان کی تاریخ میں انٹیریڈ منسٹر کا بھی توفے میں قبول نہیں کیا جاتا جہے اس میں ایک انٹیریڈ منسٹر موسن لگ بھی کون ہے چھیک ڈیٹھ سال سے پنجاب میں سی ایم بیٹھا رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں لگی وہ پیپلز پارٹی کا ہے مسلم نے قنون کا ہے یا ان لوگوں کا اچانک پتہ لگا پی سی بیگر چیئرمن اور پھر انٹیری منسٹر لگی آپ کی کیمنٹ میں بھی تو کچھ لوگ توفے پہ قبول کرنے کے اعترافات کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس طرح کے توفے کبھی قبول لیں گی کچھ لوگ ہم نے ہماری مرضی سے شامل نہیں تھے انہوں نے رکھوائے یہ تو یقین کریں جس جن وہ سینٹ میں آتے ہیں موسیٰ نقبی صاحب اس جن سینٹ کی آل حالات ہی اور ہوتے ہیں سینٹ لے لیل ہا رہا ہوتا ہے جسے وہ نیشنل سمبلی جاتے ہیں سارے ایمینیز ایسے ہوتے ہیں جیسے مکھیوں کے چھتے گوبر مکھی آگی ہوتے ہیں جسے شہباز شریف ہے دس سے زیادہ ایمینیز نہیں آتے ہیں جسے موسیٰ نقبی آجائے سو سو ایمینیز آتے ہیں سر ہی ہیں فائنسل کے بیکوز دارس تر ریل پاور اس طرح آرنگزیب صاحب جو فائنسل سر ہے ہالنڈ سے منگوایا گیا کبھی فائنسل سر نہیں ویری فرینکلی آوری بڑی نوز کہ یہاں پہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے کس کے فیصلے ہیں یہ تو بیچاروں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ زبرستی بٹھایا گیا اور ساتھ سیٹ بٹھ باندھی ہے چھپ کر کے ناک کے سیٹ پہ چلتے جاؤ you're not supposed to do anything اس وقت دیکھیں میں آپ کو مزیگ بات دیں انہوں نے کہا جی ہم نے چیف سیکرٹی پنجاب چینج کر رہا ہے خبردار یہ وہ بندہ ہے چیف سیکرٹی پنجاب جس نے پچھلے ایک سال میں جب تم نہیں تھے اس نے تحریک انصاف کو رگڑا انہوں نے کہا جی آئی جی پنجاب چینج خبردار آئی جی پنجاب چینج نہیں ہو سکتا انہیں کمیشنس نہ بات not at all so ایسے ایسے ایریاز میں بیچارے فسے ہوئے آپ کہتے ہیں ان کی حکومت نہیں ہے تو پھر صرف انٹیریئر منسٹر موسیٰ نکوی صاحب کا ہونا ہی آپ کی نظر میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے یا اس میں اور دیگر محرکات بھی شامل ہیں میں نے آپ کو چار پانچ مثالیں دیتی پچاس اور دے سکتا ہوں چلے آپ کوشش کرنے کرتے ہیں کہ پوری پچاس مثالیں اس پروگرام میں ہم آپ سے حاصل کریں میں مزر صاحب کی طرف سر اگر آپ کی اجازت ہو مزر صاحب کی طرف یہی بات مزر صاحب ایک تو یہ جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے نئے الیکشن کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایک شفاف الیکشن کروا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں لیکن جو نون لیگ کی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے تصور کو بھی وہ ماننے سے انکاری ہیں یہ مزید بند گلی میں دھکے لے گا خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو یا ان کے لیے راستہ بنائے گا ہو سکتا ہے بات نئے الیکشن کی طرف ہی چلی جائے شکریہ دیکھئے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان میں ایک ٹی ایٹ آن ورڈز جو بھی حکومت بنی ہے وہ ایک کامپرمائز حکومت بنی ہے دینظیر بھکٹو صاحبہ کی پہلی حکومت سے لے کے اس وقت کی حکومت تک اور اس نے ہمیں بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی انولمنٹ نظر آتی ہے جس ملک میں سیاسی جماعتیں ہی اس طرح بنائی جاتی ہوں حکومتیں اسی طرح گرائی جاتی ہوں اور بنائی جاتی ہوں وہاں یہ کہنا کہ کیا کوئی حکومت کوئی پارٹی نے کسی کبھی حکومت انڈیپینڈنٹلی ہی بنا پائی ہے پارٹی تو میرا جواب نفی میں ہوگا دوسری جو بات ہے یہ یہ ٹین آراؤنڈ ہے عمران خاص صاحب نے یہ کیوں ڈیمانڈ کیا کہ نئے انتخابات میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ ان کے اس مطالبے میں کیونکہ یہ مطالبہ اس سے ڈیوییشن ہے جو وہ پوزیشن لیتے رہے ہیں اب تر یعنی ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ واپس کرو آج جب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا آپ نے اس مطالبے سے دزبردار ہو رہے ہیں آپ کہ آپ کا منڈیٹ آپ کو واپس کیا جائے میرا خیال ہے وہ ایک ان کی جو پوزیشن تھی اور جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ ہمارا منڈیٹ ہم سے چھینا گیا ہے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے تو پھر بھی یہ ہی ہوگا کیونکہ ہماریاں جو الیکشن کے ریزرلٹس تسلیم کرنے کی روایت ہی نہیں رہی ہے ہماریاں اور وہ ظاہر ہے اس کے ریزنز بھی ہیں بہت سے ویلڈ ریزنز بھی ہیں اس کے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ نئے الیکشن ہوگا تو وہ ایکسپٹبل ہوگا سب کے لیے تو ان کی اس وقت تک کی جو پوزیشن رہی ہے فرض کریں کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں ان کو مل جاتی ہیں تو پی ایم ایل این کے لیے دفکل پوزیشن ہو جائے گی کیونکہ قومی اسیملی میں پھر ٹو سرڈ میجورٹی ان کے پاس نہیں رہے گی تو آج خان صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نئے منڈیٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے یہی بات ہے ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے ایک تو چند مہینے بعد دوبارہ الیکشن فیزبل نہیں ہے اور اس فیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ تمام جماعتیں نئے انتخابات پر ایک تو راضی ہوں اور پھر اگر راضی ہو بھی جائیں تو وہ جو نتائج ہیں اس کو قبول کریں تو ہم وہیں آنکہ کھڑے ہو جائیں گے اس پہ جی ایو آئے اور اے این پی کا ہی مطالبہ ہے مظر صاحب لیکن آپ نے جو ایک بات کی سر میں اس پہ اب جو آپ نے مخصوص نشستوں کی صورت میں جو ہوگا اب اس پہ تو کیا ہی صاحب کی طرف جاؤں گی لیکن ایٹیز کے دور کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اگر مختصر انگیا آپ کہیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں ماضی کا حوالہ دیتے ہو اور آپ نے مختلف ادوار کو کور کیا بہت کلوزلی دیکھا ہے اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ انوالومنٹ کا یا ہائیبرڈ نظام جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے اروج کی اوپر ہے یہ کہنا درست ہوگا جی بہت زیادہ اس کی وجہ اس کی وجہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے ہم وہ اسپیس دیتے چلے گئے اور جس کی وجہ سے وہ آج ہم اس پوزیشن پر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فون ٹیبنگ کے ٹیپ کرنے کے لیے بھی اختیارات دینے پڑ رہے ہیں ان کو امپاور کرنا پڑ رہا ہے ہم میڈیا پر مختلف قسم کی پابندیاں بھی لے کر آ رہے ہیں بہت سے ہیڈن ہینڈز جو ہیں وہ ایک طریقے سے سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کا جو کونسپٹ ہے وہ سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح بیندیر بکٹو صاحبہ کی حکومت گرائی گئی جس طرح نواز شریف کی حکومت گرائی گئی جس طرح حکومتیں بنائی گئیں وہ ہمارا ایک بہت بلیٹنٹ اور بہت ہی بڑی سیاہ تاریخ ہے ہماری سیاست کی تو یہاں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ مزید سمجھتے ہیں تنظلی کی طرف یہی میں بلال کیانی صاحب کی طرف سر لے کے جاتی ہوں سر ہینڈ اوور مزر صاحب اپنے سالہ سال کے تجزیہ کے مطابقے بات کرتے ہیں کہ سیاست دان سپیس گیو اپ کر رہے ہیں یہ تو بات ہو رہی تھی ہینڈ اوور کر رہے ہیں اپنے اختیارات اب اس میں جو آن صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ نے اہم ترین منسٹری جب آپ کے تصور نہیں کیے جاتے نکوی صاحب جتنا بھی آپ لوگ کوشش کریں ان کی اونرشپ لینے کی یا وہ آپ کی حکومت کی تو پھر اب اس کی پہ آپ کے کیا دلائل ہوں گے جو آن صاحب بات کر رہے تھے دیکھئے آن صاحب کا ایک بھی ہو سکتا ہے جی محسن نکوی صاحب انٹیریر منسٹر ہیں انٹیریر منسٹر کی جس حد تک ایک ریلیونس اور امپورٹنس ہوتی ہے وہ ان کی ہے باقی yes he is a member of the cabinet a cabinet that the prime minister شباز شریف صاحب اور cabinet کی جو سیلیکشن ہوئی تھی مارے نواز شریف صاحب کی approval کے ساتھ میاں صاحب کے بھی سمجھا جا سکتا ہے انہوں نے بھی ان کو شباز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کے پوست کے لئے پارٹی کی طرف سے نامزد نواز شریف صاحب نے کیا تھا once the cabinet was chosen ہمیں تو کہا گیا کہ سارے فیصلہ سازی میاں صاحب overlook کر رہے ہیں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے cabinet بھی جو بنی ہے تو شباز شریف صاحب نے اس کو بنایا اور نواز شریف صاحب کی اپروول کے ساتھ بنایا تو دیکھئے اس میں موسیٰ نکوی صاحب as an interior minister دیگر اور وزراء ہیں that's all there is to it آج کل جو cabinet فیصلے کر رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ پارٹی کے صدر بھی ہیں اور بارہا آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شباز شریف صاحب ان سے مشہورہ کر کے ہر کام کرتے ہیں تو لنڈن بھی ان سے مشہورہ پی ڈی ایم کے دور میں کرنے گئے تھے تو یہ فیصلے cabinet کے بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہے ہیں نہیں آپ صاحب صاحبہ دیکھئے مجھے کیونکہ تھوڑا سا پارٹی کے اندر یا انڈورس کر رہے ہیں میاں صاحب مجھے تھوڑا سا موقع ملے تو میں اس لئے یہ میں آپ کو کٹیگورک لی بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب بالکل بھی حکومتی معاملات میں مداخلت on a day to day basis یہ اس طرح کی چیز نہیں کرتے نہ سولا ماہ کی حکومت میں کی نہ آج کرتے ہیں ہاں شہباز شریف صاحب یقیناً جہاں پہ ضروری جہاں پہ جہاں پہ اہم فیصلے ہوتے ہیں I think I'm sure ان کا اور نواز شریف صاحب کا ایک آپس میں ایک رابطہ بھی رہتا ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب کہیں سمجھتے ہیں کہ ایک intervention یا کوئی guidance وہ سمجھتے ہیں دینی ضروری ہے وہاں پہ وہ دیتے ہیں بٹھ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پارٹی میٹنگز میں concerns کا اظہار cabinet کے فیصلوں کی کرتے ہیں یا اس کو acknowledge کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شہباز کے بھائی کی حکومت ہے کچھ باتیں تو میرے خیال سے دونوں کے درمیان ہی زیادہ تر ہوتی ہیں اور naturally وہ ایک رہنا چاہیے مگر but the point is کہ وہ اپنی دونوں حکومتوں کا کیونکہ میں تو میں چھارتی کہ آپ politically پتا چلے کہ party کے اندر politically کیا سوچ ہے party کے صدر اور prime minister یہ تو اگر ذاتی طور پہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک فیملی بزنس کے معاملے یہ سترا یہ ہے جس طرح آپ کے اور آپ کے producer ہیں مثال کے طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں نے آپس میں strategy کے حوالے سے کرنی ہوں گی تو یقیناً اس حد تک بھی ہے other way producer صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہے ہم professionally انگیج کرتے ہیں دیکھئے ادھر بھی جو رشتہ ہے وہ یقیناً ایک قائد یا president of the party کا ہے اور ایک senior party leader ہیں جن کو انہوں نے نامزد کی اس prime minister تو یہ یہ بلکل relationship سیر اگر مقصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں کل بڑا اہم فیصلہ آنے جا رہا ہے پھر آپ لوگ نئے election کی اگر بات ہو تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں وہ تو کل کے بعد دیکھیں گے مگر بہرحال میری سمجھ سے بالہ تر ہے کہ یہ possibility exist بھی کس طرح کرتی ہے let's see what the court does مگر دیکھیں بات یہ ملکہ میرے جیسا ایک layman بھی جو بالکل بھی کانونی expert کہیں سے نہیں ہے section 104 ہے elections act کا section 104 subsection 1 کے تحت غالباً آپ reserve seats کی جماعتوں نے list بھی جمع کرانی ہوتی اور جو candidates انہوں نے وقت سے پہلے انہوں نے اپنے nomination papers بھی جمع کرانی ہوتے جو اس کا subsection 4 ہے پھر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر candidates دے سکتے سنی اتحاد کانونسل جماعت ہے جس نے نہ پہلے کوئی reserve seats کی list جمع کرائی نہ ان کے کسی candidate نے nomination paper reserve seats کے لئے جمع کرائے وہ کسی طرح بھی اس چیز کے لئے qualify نہیں کرتے کہ وہ بنا سکتے اب اگر اس کے باوجود اگر کل کوئی court کا فیصلہ نکلتا تو وہ ایک سے completely different چلی ہے court میں context کے ساتھ remarks بھی سامنے آئے اور دیکھا گیا اس معاملے کو اور وہ سپریم court کا بلے کے نشان کے حوالے سے یہ فیصلہ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس کی غلط interpretation کے حوالے سے بہت دفعہ ریمارکس آئے لیکن obviously کال عدالتی فیصلے میں مزید واضح ہو سکے گا ایک short break واپس آتے ہیں تو اس پہ آن صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کتنے پر امید ہیں کہ مخصوص نشستیں ان لوگوں کو مل جائیں گی ان کی جماعت کو short break کے بعد break کے بعد خوش آمدید اب ہم بات کریں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کل فیصلہ آئے گا سپریم court کا آن صاحب آپ expected ہے یہ آج میڈیا میں ریپورٹ ہوا کہ کل متوقع ہے کہ سپریم court ہیں اس عدالتی کاربائی کو دیکھتے ہوئے بہت پوری امید ہے بس کل یہ فارم 47 کا کوئی فیصلہ نہ آجائے جیسے 8 فروی کو آج تو کل پتہ نہیں اب ججز کے آپس میں کیا issues بنتے ہیں چھے کدھر جا رہے ہیں چھے کدھر کو جا رہے ہیں کو ایسا ایسا نا بنجا ہے having said that let's see what the results come but میں جنرل بات کر لیتا ہوں کیانی صاحب نے جیسے کہا section 104 1 کے تحت فلانا this make it very flared think about یہ کوئی مال غنیبت نہیں ہے یہ چوری کا مال نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے آپ نے بلنے کا نشان خیج ہم سب کو آزاد کر دیا and once we joined the sunni consul یہ ہماری seat ہے اب just because کہ قانون کے section 104 کے ایک کے تحت فلانی تحت یہ ہمارا نہیں بنتا اس لیے مال غنیبت نون لی یا پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے جن کے حساب سے بنتا نہیں کھل بلا دے دیتے پہلے دن ہی ججز سب سے بلا دے دیتے تو آج یہ سننا نہ بنتا ہم تو مطلب بی ہوگفل ہیں but you never know how things work اس وقت پولرائیز ہو چکی ہے ججز کے آپ پاس جو ستیٹمنٹ آ رہے ہیں تکلیف تھے پاکستان پہلے سیاست کم تھی سپریم کورٹ میں بھی رولا اور ان کیمرہ تو دیکھنے کے بعد اور it's becoming very funny situation سو آہائپ تو آہوک یہ ریسپونڈ اکیانی صاحب اس پر کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ نے بات کی اگر آپ کی اجازت ہو تو اکیانی صاحب آپ ریسپونڈ کر لیں بی مجھے صاحب صاحب اگر ان کی گزارش ہے آپ نے آنکھیں کھول کے اتنی بڑی لیگل ٹیم کے ساتھ ایک ایسی جماعت جو میرے جیسے لیہمن بھی جب قانون کھولتا ہے تو دو شکوں میں آپ پتہ ہوا اس پہ سلمان راجہ صاحب تو کہتے ہیں کہ اکثریت میں فیصل آئے گا ہمارے حق میں میں آپ سے دیکھئے وہ کیا سارا رہی ہیں مگی نہیں پتہ کہ کس بنیاد پہ کہ رہے ہیں میں آپ سے ایک بات یہ کہ رہا ہوں کہ اگر ان کی آرگیمنٹ ہم مان لیتے کہ ان سے سمبل غلط لیا گیا تو پھر یہ اس سمبل کی لسٹ کے اوپر کھڑے رہتے مگر آپ نے آنکھیں کھول کے ایک ایسی جماعت خود جوائن کی جس کا کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے تو دیکھئے چھپا ہی تھوڑا پہلے ہمارے کینیڈیٹس اٹھائے جا رہے تھے ان کو کیمپین نہیں کر دی الیکشن جیتنے کے بعد جو ایم ایڈو کی عذب بچانا بھی مقصود تھا اس کے پہلے کہ حالات و واقعات کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور ٹرابیونل کے سامنے جو حربیں ہیں اس پہ میں آگے جا کے آتی ہوں مظر صاحب یہ جو فیصلہ ہے اس مخصوص نشستوں کے معاملے پہ ہیر سے ابھی تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں فیصلہ تو جب سامنے آئے گا لیکن یہ امکانات کتنے روشن ہیں نظام یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ جو ایک سلسلہ ہوا تھا شروع جس کا نتیجہ یہ نکلا پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھن گئی اور اس سے پہلے ان سے ایک کومن سیمبل بھی وہ ان کو واپس دے دیا جائے یہ معاملہ جو عدالت میں فیصلہ آئے گا وہ کس چیز پر منحصر ہوگا دیکھیں فیصلہ تو بہت اہم ہوگا اس میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں اگر یہ فیصلہ اہم نہیں ہوتا تو آج فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی ہوتی اگر اچھی ساتھ رکنی بہنج بنا دی انہوں نے فل کورٹ بنا دی اب وہ فل کورٹ یونینیمس لی فیصلہ کرتی ہے سپلٹ پین ڈیٹ ہوتا ہے جس کا زیادہ امکان لگتا ہے جو جس ہوتی ہیں ان کی کیا ریزننگ ہوں گی یہ ساری چیزیں لیکن دیفنیٹلی اس کیس کا جو آؤٹکم ہے وہ پاکستان کی پولٹکس پر بہت زیادہ امپیک ڈالے گا ہر لیا سے نظر یہ آتا ہے ظاہر ہم کچھ فیصلے پر پردکٹ تو نہیں کر سکتے فیصلے کو کسی بھی طریقے سے لیکن جو الیکشن کمیشن اس پوری پروسیڈنگ میں جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ بہت زیرے بحث آیا کہ الیکشن کمیشن نے جو ریزنگ دی ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ بہت کافی حد تک کافی زیرے بحث آئی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس فیصلے میں بہت سی ڈیریکشن موجود ہوں لیکن یہ کہ اگر فرض کریں کہ یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ حکومت فوری طور پر چلی جائے گی لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پی ٹی آئی مزید ایک سٹرونگ پوزیشن میں آ جائے گی اور پھر میرا خیل پی ٹی آئی کے لیے یہ شاید ضروری نہ ہو کہ وہ کسی تحریک میں جائیں یا وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں اگر وہ یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو گورنمنٹ کی صرف ویکر پوزیشن یہ ہوگی کہ گورنمنٹ کے پاس تو سٹر میجوریٹی نہیں رہے گی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو مزید نشستیں مل جائیں گی اور اسمبلیو میں مزید نشستیں مل جائیں گی یہ تو ایک سینایریو ہے دوسرا سینایریو یہ ہے کہ اگر فرض کریں ان کے خلاف یہ فیصلہ جاتا ہے اور وہ نشستیں باقی جماعتوں میں ڈسٹیگوٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن تو یہ یہ کہ وہ اپنی تحریک کو ریوائیو کریں تحریک میں جائیں کیونکہ بارال ایک ڈسیجن آ گیا وہ اس کو ڈسیجن کو مانے نہیں مانے اس میں سوشل میڈیا پر اسمبلیو سے ریزائن کرنے کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے جو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے غلط فیصلہ ہوگا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا تجربہ اور پی ٹی آئی کا جو خبریں چلی ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ درست موقف ہے کہ ہم پہلے یہ غلطی کر کے دیکھ چکے ہیں یہ اسمبلیوں سے دیکھیں مولانا مسئلہ یہ کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی مولانا نے یہ ڈیمانڈ کر لیں گے وہ لکھ کر دے دیں کہ اگلا جو بھی الیکشن ہوگا ہم اسے تسلیم کر لیں گے یا کوئی بھی پارٹی کوئی پارٹی لکھ نہیں دے سکتی کہ اگلا الیکشن کو تسلیم کر لیں گے کوئی بھی الیکشن کمیشن بنا دیں یہ جتنے الیکشن کمیشن 2008 کے بات سب شارٹ بریک کی طرف جانا واپس آئیں گے تو اسی پر دیں گے کیا گوھر کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں یا کوئی ایک دیفرنس آف اپینین بھی ہے ایک اوورال اپینین سے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے اپنا اعتراض رکھ رہے ہیں عمران خان تو آپ یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ آپ لوگ استیفوں پہ غور کریں آج صاحب بیسے ابھی تک بھی بات کئی پارٹی میں ڈسکاس ہوئی نہیں ہے بات ایسی کوئی آپ شنی ہے بھی نہیں اگر ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے تو اسمبلی میں رہ کے کنٹیسٹ کریں گے اور اینی ممبر ناشر اسمبلی اور پرویشنل اسمبلی کے ساتھ ہم سڑکوں پہ بھی کنٹیسٹ کرسکتے اسٹیفے دینے کے بعد پاکستان میں کون سا ویسے آپ پس کی بات بنانا ریپوبیلک ہے ہم نے ڈیر دو سال پر جب اسٹیفے دیا تھے ایک سو تیس کے قریب ممینیز تھے چھوڑ کے آگئے ایک سو تیس ایممینیز کے باوجود انہیں حکومت چلا لی ہم نے اسٹیفے دیا کپ اور پنجاب اسٹیفے دیا دو مہینے بعد الیکشن کرانے دے سکسٹی ڈیر آٹھ مہینے بعد جا کے الیکشن پاکستان میں کون سا آئین ہے سو ایسی کوئی چیز ہم نے بات کیا دنیا میں ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے جب آپ اتراز کرتے جب صدر آپ ریکیوز کر لیں وہ عزت سے ریکیوز کر چلے جاتے جاتے جس منصور علی شاہ نے ریکیوز کیا تھا جب حکومت ان پہ اتراز کیا تھا ہمارا ایک inheritance bias ہے ہم جس ویس کہتے رہے خان صاحب نے آج بھی کہا جی آپ ریکیوز کر لیں بکر نیشے جوڈیشل ریفرنس نمبر وان اور نمبر ٹو آپ نے جو بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری جو جیجمن دی تھی ان دونوں وجہ بڑی ریکیوز پاکستان میں ایگوز ہے ہر بند اپنے ساتھ سوچتا اس پہ بڑا ایشو نہیں ہے ہماری وہاں پہ observation ان کے حوالے سونا ایک نیچرل سا ان کا ماننا نمبر اور دوسرا کوئی آپشن ہماری پارٹی میں کسی جگہ ڈسکرس دی جماعت اسلامی کے ساتھ ہم الائنس ضرور بنائیں گے ایک تحریک کے حوالے سے اماری بات چیز ضرور چل رہی ہے تو اگر احتجاج بھی کر رہے اس کے جلے چلے گئے لیکن ایک تضاد ایک جگہ پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کے ممبرانی اسیمبلیاں مشکل میں پڑھ سکتے ہیں راجہ خورم صاحب نے ایک انٹرویو دیا کل متی علا جان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ آر روز سے فارم 45 لے کے میں جمع گرا دیا عدالت میں آج تاریخ دیکھیں جہاں تک tribunals کی بات ہے تو سنگل جج شای tribunal ہے تو ایک تو بڑا مختلف کیسہ ہے یہاں پہ ایک فل کھوٹ بینچ لگا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دیکھئی کازی فائزیسا صاحب کے خلاف جو ایک مہم ہے پہلے حکومت میں تھا پریزیڈنچل ریفرنس لائپ فیملی کو ہاؤنٹ سر دو جسٹس بابر ستار جسٹس جانگیری کے ساتھ جن چھے جج سائیبان نے خط لکھے وہ آپ کے دور میں جس قسم کی ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے پر آج کل تو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر حرائسمن سوال آیا ڈگری کا اس کے لئے سوپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس کیا باقی اب چونکہ ایک چیز پبلک دومین میں آگئی ہے جانگیری ساہب کہتے ہیں کہ آپ اپنے فارم فاری آجائے میرے سامنے آپ کے فاری کہتے ہیں کہ ہم آرو سے فارم فاری ملے تو آپ سے یہ جو کمپیرسن بپی صاحب نے کیا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پی ٹی آئی 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 کیونکہ اس ٹائم پہ بھی پریسیڈنشل ریفرنس کیا لوئر ان کے وزراء آکھ پریس نہیں ہو سکتا کہ آپ بولینگ کریں اور آپ کہیں کہ آپ کی ویسے نکل جائیں آئی آئی اگر اتنا ہی اپنے اس پہ یقین ہے تو آپ کو اپنے کوٹ کیس فیصلہ فوکس کرنا چاہئے بٹ آئی تنگ نو فر فیک کہ دیکھیں ہماری تو سمبل چھینہ گیا تھا مگر بات یہ ہے سمبل کا سوال علیدہ ہے اور سمبل کے بعد آپ نے آنکھیں کھول کی ایک ایسی جمع کرنے کا فیصلہ کیا جس کا جو تاخیری ہربے ٹرائبیونل کے سامنے آزمائے گئے اس کے بعد اب یہ دلائل دیے جا رہے ہے آپ کی نظر میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا جو PTI الزام لگاتی ہے لیکن ہمیشہ سے سب سے بڑا ڈائیلیمہ رہا ہے وہ رہا ہے کہ ٹرائبنل اپنے وقت پہ فیصلے نہیں کھو ٹو تھاؤاؤن ایٹ آنوارڈز لے لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ چار مہینے میں فیصلے کرنے ٹرائبنل میں لیکن ہماری ٹرائبنل سالوں لگا جاتے ہیں ایک ٹرائبنل سے دوسرے ٹرائبنل میں چلے جاتے ہیں ہم اور ٹرائبنل کے فیصلے نہیں آتے مطلب اتنی گراس وائلیشن ہے یہ جو ٹرائبنل بغیرہ کے سارے شروع ہیں اگر صرف آپ ٹرائبنل کسی کی وہ نہیں کر رہا لیکن جنرل ان کا ریٹائر لائف ہوتی ہے ان کو آپ اپنے لے آتے لیکن یہ بھی امپورٹن جیسا کہ جیسٹس ریٹائر شکور صاحب کو لگایا گیا تھا پی سی او کے تحت حلف لینے والے جیجز میں شامل تھے اور ان کے اراؤ بھی بہتر انداز میں جاتے یہ بات نہیں ہے پرابلم کہاں آئی ہے پرابلم یہ آئی ہے کہ جیڈیشیری اس نے اپنی کریڈیبلیٹی لوس کی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب جیجز اپنے فیصلوں سے بولا کرتے تھے اب جیجز خود بولا کرتے ہیں ہم جب جب ریمارکس اوبزرویشن اس حد تک آتی ہیں تو ایک مائنڈسٹ بن جاتا ہے حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ جیجز اپنے اس کیس کو سمجھنے کے لیے کوسٹنز کر رہے ہوتی ہیں لیکن جب جیجز جانگیری کے اوپر جو اعتراض یہ اٹھاتے ہیں وہ درست ہے آپ کی نظر میں یہ ڈگری والی بات تو اب آئی پہلے ہی ان پہ اقربہ پروری کا الزام لگا دیا گیا تھا چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک اپنی کنسرن شو کی انہوں نے لکھ کے دیا چیف جسٹس اور پاکستان کو انہوں نے اس سے پہلے اپنے چیف جسٹس کو انفارم کیا اس کیس کا کیا بنا یعنی اتنا امپورٹنٹ کیس ہے کہ چھے ججز کی شو کر گیا اگر خوش نہیں بنا مجھے ججز صاحبان معزز ججز صاحب کے خط کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی سرویلنس کی حوالے سے بات کی تھی حکومت نے اس قسم کی سرویلنس کو قانونی بنا دیا ہے کس طرح اب اس پہ اس قسم کے ردی عمل آ رہے ہیں ایک شوٹ بریک کے بعد بات کرتے بات خوش آمدید وقت تھوڑا کام ہے تینوں مہمانوں کہے کام انہوں شامل کرتے ہیں یہ جو حکومت کی طرف سے فون ٹریس اور سرویلنس کی جو آئی ایس آئی کو ایک لیگل کور فراہم کر دیا گیا اور اجازت دے دی گئی باقاعدہ طور پہ اس کو ہم کل فرسوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اس پر آپ کی جماعت کی طرف سے تو بھی بہت تنقید تھی کہا گیا کہ اس کو ہم چیلنج کریں گے لیکن خواجہ آصف صاحب بڑے سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اجنسیوں کا یہی تو کام ہے کہ وہ ریکارڈ کریں نظر رکھیں پرائم منسٹر کے اوپر اور یہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کی اعتبار سے کیا ہے فیصلہ حکومت یہ کہہ رہی ہے آپ کا کیا رہد ہے ملیز پہ گفتگو کی حد تک تو سارے کہتے رہ گئے اور اس سے پہلے یقین کریں جب یہ سیکیورٹی ایجنسی اس پرپس کے لیے بارڈرز پر استعمال کرتے رہے ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا اس پرپر بلینکٹ اپروول کا اس ٹائم پہ آنا پیورلی لنک کرتا ہے جسٹس بابر ستار کی اس ججمن پہ جسٹس پرائم نواز سے پاکستان جو پاکستان جانتے ہیں ہمارے فون ٹائپ ہوتے ہیں کون کرتا ہے everybody knows لیکن اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیا جس بکاوز کیونکہ بابر ستار نے شہباز شیف سے پوچھا تھا کہ اس کا انٹرسپشن کا میکنیزم تو بتائے اور یہ ایس اوپی شکر دیں کوئی کسی سے پوچھ نہیں ہے یہ بنایا سر سر بڑا مس لیڈنگ ہے کیونکہ آپ کے اپنے قانون کے ترجمان ترجمان برائے قانونی امور یہاں پر کہہ کے گئے کال ہمارے پروگرام میں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیی تھا قانون سازی ہوتی بین ایک قانون ہے پاکستان تلی کمیونکیشن ایک جس کا سیکشن 54 قانون کو آخرائز کرتا ہے کسی بھی پاکستانی شہری کی بغیر کسی بھی قانونی جواز کس طریقے سے ہو سکتی یہ نہیں تو ہو رہا ہے سیکشن 54 جو چھانوے سے قانون اگزسٹ کرتا ہے جو کسی نے نہیں بدلا باقاعدہ کہتا ہے کہ in the interest of national security or in the apprehension of any offense the federal government may authorize any person or persons to intercept calls and messages or to trace national security threat تو آج کل آپ اگر اگر کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لہراد تو اس کو بھی تو کہتے ہیں اسی قانون کے تحت صرف سپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ حکومت کے بحاف پہ کون یہ کام کر سکتا اب کیا اس قانون کی ابیوز ہونی جائز ہے کیا اس کا غلط استعمال جسٹیفائی ہے ہرگز نہیں کیا یہ مزید سپیسیفائی ہو سکتا ہے تاکہ ابیوز روکی جائے اس پہ بھی اگر کوئی نئی طاقت نہیں دی گئی اگزیسٹنگ طاقت کی حکومت کا ایک سپیسیفائی کی اگزیسٹنگ طاقت جس کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا جاتا تھا دیکھتے ہیں حکومت اس کو مزید کتنا واضح کرتی ہے بہت شکریہ بلال کیانی صاحب سینیٹر رون عباس صاحب اور مظر عباس صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے آج کے لئے اجازت دی حافظ